اور دیکھو ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ایک جماعت کی صورت میں اس لیے کہ جب کوئی مل جل کر رہتے ہیں وہ آپس میں ہاتھ تھام کر رہتے ہیں ایک جماعت کے فرد بند کر رہتے ہیں کوئی بھی طوفان آ جائے وہ طوفان تو بڑے بڑے درختوں کو اکھار دیتا ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کو گھرا دیتا ہے اڑا کے لے جاتا ہے کوئی بھی طوفان آئے کوئی بھی مصبت آئے مشکل آئے وہ مل چل کر رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ توڑتے ہی نہیں بٹائی صافر مارے وہ ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ توڑتے ہی نہیں پسو پکھی اڑن مانوں آمیٹ گھڑوں ان پردوں میں دیکھیں کہ لوگوں سے بڑھ کر پیار ہے تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رکھتے ہیں کہ اگر طوفان بھی آئے جو ہمیں تتر بتر کرنے کے لیے ایک کو اس طرف لے جائے دوسرے کو اس طرف لے جائے کسی کو چھت پر لے جائے کسی کو برپٹ بیابان میں لے جائے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رکھیں گے کہ جہاں بھی جائیں ایک ساتھ ہوں قریب ہوں کہتے ہیں کہ ایک شکاری تھا اس نے بہت بڑا ایک سیاد جو شکاریوں کو پکڑنے کے لیے وہ ایک جال بچھاتے ہیں بڑا جال بچھایا تو اس میں بے شمار کبوتر یا کوئی تیتر وہ آ کر دانہ چگنے لگے تو اچانک اس نے کھینچا تو وہ سارے اندر آ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی ہم فس گئے ہیں لیکن شکر کرو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہم بہت سارے ہیں چلو مل کر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب ایک ساتھ وہ پرندے اس جال کے اندر پھڑ پھڑانے لگے ایک تمثیل ہے جب پھڑ پھڑائیں مل کر تو وہ جال ان کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا وہ فضاؤں میں چلے گئے وہ شکاری کے اس دام سے بچ گئے ید اللہ علی الجماعت اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے تو جب آئے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے طوفان آئیں گے چیلنجز آئیں گی مشکلات آئیں گی ہم ساتھ رہیں گے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی صبح پہ